بسم اللہ الرحمن الرحیم رفقاء محترم آج میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ در حقیقت خفیہ ایجنڈے سے متعلق ہے اور جس میں جو سوالات اٹھائے گئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں تھا یہ ایک بوتان ہے زن ہے گمان پر مبنی بات ہے اسی طرح یہ کہ ویس پاشا لوگ جو کراچی میں سرگرم تھے انہوں نے حدود سے تجاوز کیا تو اس حوالے سے چند حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور اس میں ایک درجے میں ہمارے وہ سابقہ ساتھی جو اس وقت الزام جن کے پر آئیت کیا جاتا ہے جنہوں نے حدود سے تجاوز کیا اور وہ کمال بے نیازی کے ساتھ کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو گویا ان کی بھی ایک صفائی کی کوشش ہوگی اس میں تو پہلی بات اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ مختلف اجتماعات میں امیر تنظیم اسلامی سے ایک سوال کیا گیا اور ابھی جو ہلکہ شمالی زون کا ملتظم رفقہ کا اجتماع ہوا اس میں بھی یہ سوال پوچھا گیا امیر تنظیم اسلامی سے کہ آخر وہ کیا حدود تھی جن سے کراچی میں جو ساتھی تھے ہمارے اویس پاشا اور ان کے ساتھی جنہوں نے ان حدود سے تجاوز کیا اس لئے کہ جو ان کے نکالے جانے کے حوالے سے سرکولر ایشو ہوا اس میں یہی بات آئی تھی کہ تیہ شدہ حدود سے انہوں نے تجاوز کیا ہیں تو کسی نے پوچھا اور مختلف جگہوں پہ پوچھا گیا کہ وہ تیہ شدہ حدود کیا تھی تو جو جواب اسلامباد کے ملتظم رفقہ کے اجتماع میں دیا گیا وہ یہ جواب تھا کہ معاملہ یہ تھا کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اسے فرض این نہ کہیں یعنی اقامت دین کی جدوجود کو فرض این نہ کہیں رفقہ کو گائیڈ کریں کہ وہ اسے فرض این نہ کہیں بانی تنظیم اسلامی اسے فرض این کہتے تھے شدت جذبات سے کہہ دیتے تھے خطابی جوش میں کہہ دیتے تھے یہ فرض این نہیں ہے ساتھ ہی ہم نے انہیں یہ ہدایات بھی دی تھی کہ اسے آپ فرض این نہ کہیں کیا کہیں یہ اس میں کلیر نہیں ہے شاید وہ فریضہ یا فرض یا کوئی اس طرح کی بات کہنے کی بات تھی تو حدود سے تجاوز یہ ہوئی کہ یہ جو لوگ تھے جو عیس پاشا اور جمیل الرمان اباسی اور ان جیسے دوسرے لوگ تو وہ اسے ایک تو یہ کہتے تھے یہ فرض این نہیں ہے اور حدود سے تجاوز کرتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ فرض کفایا ہیں تو یہ وہ حدود سے تجاوز تھا جس کی بنیاد پر ہم نے انہیں گویا تنظیم سے نکال دیا اصل ایڈیٹا یہی تھا اور اسی کو دے کر آگیا بہت مغیرہ بھی چلتا ہے لیکن وہ پھر بنوض حلاق میں اور اس کے پاس جو ہے ان کو ہدایات نہیں کہتی کہ بھئی آپ یہ تجاوز کہیں کہ فرض ہے لیکن فرض سے کفایا کہنے کی کوئی نقود نہیں ہے آپ فرض کہیں یہ جہن دینی فریضہ ہے زیادہ دینی فریضہ ہے اور زیادہ تجاوز کہیں لیکن فرضے کفایا کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں پر پھر فرضے کفایا کہنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے شروع کر دیا جب انہیں معلومت ہوں پھر میں اس کو منع بھی کیا لیکن بہرحال وہ کچھ اصلا ایسا گزر گیا کہ اس کے اندر پوری کلاوز پرامن نہیں ہو سکا لیکن اول اصل معلومت یہی تھا بہرحال باعدنا تعمل کسی بھی کامن سنس رکھنے والے آدمی کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی اس پر افہام و تفہیم بھی ہو سکتا ہے اور اتنے بڑا فیصلہ اتنے سے اختلاف پر نہیں کیا جاتا بہرحال اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے بہت سے لوگ واقف ہوں گے کہ تربیتی کورسز میں جب ان لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی تھیں اور اس کے بعد کلیرنس کے لیے جب امیر تنظیم کی طرف رجوع کیا جاتا تھا تو وہ ان کی باتوں کو انڈورس کرتے تھے مانتے تھے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے خود میرے ساتھ بھی ایسا ہوا اور بہت سے سینئر رفقہ اس کے گواہ ہوں گے کہ یہ فرض کفایہ کہنا صرف ان کی طرف ہی سے نہیں تھا بلکہ خود امیر تنظیم اسلامی کی طرف سے بھی تھا یہاں تک کہ جب کچھ ایک تیس روزہ تربیتی کورس کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے کراچی اور ملتان کے بعض ساتھیوں کے اندر اپنے حلقے کے جو امیر تھے جو اس وقت ایکٹیو بھی تھے بعد میں بیمار ہو گئے طائر خاکوانی صاحب ان کے سامنے باتیں رکھیں تو یہ مسئلہ آیا توسیع عاملہ میں بھی اور توسیع عاملہ میں بھی امیر تنظیم اسلامی نے یہی وزاعت کی تو پھر یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اویس پاشا صاحب نے دوہزار آٹھ میں کتاب لکھی تھی اس موضوع کے اوپر اور اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ فرض عائن نہیں ہیں بلکہ علماء کی اکثریت کے نزدیک یہ فرض کفایا ہے تو اس وقت آخر اگر تجاوز ہو رہا تھا تو دوہزار آٹھ میں ہو گیا تھا اور وہ این مرکز کی ناک کے نیچے ہوتا رہا تو مرکز کیوں جو ہے وہ سویا رہا تو بات یہ ہے کہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے اس سے بڑا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اویس پاشا صاحب کا ایک چھوٹا سا تعرف آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ جہاں تک ان کا بیک گراؤنڈ کا تعلق ہیں یہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سے تنظیم میں آنے سے پہلے جو ہمیں معلوم ہیں کہ یہ آزاد خیال جو شاعر دانشور لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی صحبت رہتی تھی اور انہی میں سے ایک جون ایلیا ہیں کہ جن کی صحبت میں یہ اکثر رہا کرتے تھے اور اس آزاد خیالی میں انہوں نے بانی تنظیم اسلامی کی کتاب اسلام کی نشت سانیہ پڑھی اور اس کے نتیجے میں یعنی دین کی طرف ان کی مراجعت ہوئی اور وہاں سے چل کر اس ذہنی کیفیت کو لے کر اور جو تصور نشت سانیہ میں دیا گیا ہے اسے لے کر یا اس پر پورا اترنے کے لیے یہ قرآن اکیڈمی لاہور آئے یہ قرآن اکیڈمی لاہور میں پھر ان کی جو بھی گرومنگ ہوئی ہے جو تربیت ہوئی ہے جو ان کو جو سکھایا گیا ہے اس کا نتیجہ وہ نکلا ہے جو آج آپ کے ساتھ سامنے مفتی ویس پاشا صاحب ہیں تو میں تو ان کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ تقریباً ایسی ہی کیفیت میں انیس سو اٹھاسی میں میں خود قرآن اکیڈمی لاہور آیا تھا اور اگر اس وقت مجھے ایسی ہی تربیت ملتی جیسے بعد میں ویس پاشا صاحب کو ملی تو میں بھی ایک چھوٹا سا ویس پاشا ہی ہوتا لیکن یہ کہ اس وقت قرآن اکیڈمی کے آداف کچھ اور تھے وہ جو مقاصد اس کے لٹریچر میں ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ بنی ہیں وہ اس پر کاربن تھی تو میرا ایک زین بنا اور پھر اس کے بعد یہ انعراف کی سب سے بڑی جو علامت ہے وہ خود ویس پاشا صاحب ہیں کہ قرآن اکیڈمی نے ایک ایسے آدمی کو کہ جو اتنے آزادی کے ماحول سے اٹھ کے آیا تھا اسے ایک بالکل روایتی عالم دین بنا کے نکالا ہے تو وہ کسی مدرسے میں جاتے تو شاید اتنے ویجیڈ نہ ہوتے یا اتنا رجت پسند نہ ہوتے جتنا کہ قرآن اکیڈمی نے انہیں بنا کے تو کراچی بھیجا اور یہ سب کیوں کیا گیا کہ جو ایک خاص جس گروہ کا میں نے ذکر کیا ہے جو ڈاکٹر صاحب کی فکر کو مسخ کرنا چاہتا ہے انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس نوجوان کو استعمال کیا اپنے مقاصد کی خاطر اس نوجوان کو استعمال کیا اور ان کو پانچ امور تففیض کیے گئے یہ صرف فرض این اور فرض کفایہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ انہیں پانچ کام کرنے کے لیے دیئے گئے اور امیر تنظیم اسلامی نے ایک ملاقات میں اس بات کو رفقہ کے سامنے بیان بھی کیا ہے اور اس کے گواہ موجود ہیں وہ پانچ چیزیں کیا ہیں پہلی چیز تھی کہ قرارداد تحسیس کے مطابق تنظیم کی اصلاح کرنی ہے اس کی میں علیدہ سے وضاعت کروں گا کہ قرارداد تحسیس کی اصل حقیقت کیا ہے اس کے نتیجے میں کیسی تنظیم وجود میں آتی ہے وہ قرارداد تحسیس در حقیقت ہماری اس تحریک میں انجمن اور تنظیم کے درمیان کیسے ایک جو ہے وہ اس سے جو تطبیق ہوتی ہے یہ تو ایک علیدہ موضوع ہے اس پر میں علیدہ بات کروں گا لیکن یہ کہ تمام رفقہ کو معلوم ہے جنہوں نے تربیتی کورسز ایکٹنڈ کیے ہیں وہ یہ کہ امیر تنظیم اسلامی قرارداد تحسیس کو تنظیم کی بنیاد بنا کر اس کے مطابق پوری تنظیم کی اٹھان کرنا چاہتے تھے اور اس کا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ میں قرارداد تحسیس کے مطابق تنظیم اسلامی کو لے کے چلنا چاہتا تھا اب ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ میں تنظیم اسلامی کو جو ہے وہ جو پہلے ہی دن سے اس رخ پہ لے کے چلنے والا تھا تو پہلا کام یہ تھا کہ قرارداد تحسیس کے مطابق تنظیم اسلامی میں اصلاح کی جائے یعنی جو شدت پسندانہ انقلابی یا یہ کہ کچھ جو تکراؤ والے نظریات آگئے ہیں ان نظریات کے مطابق تنظیم کی اصلاح کی جائے تو گویاں قرارداد تحسیس کو بنیاد بنا کر تنظیم کا جو ڈنک ہے انقلابی وہ نکال دیا جائے پہلا کام یہ ان کو تفیز کیا گیا تھا دوسرا کام یہ تھا کہ رفقہ کے اندر علماء کے حوالے سے ذہن سازی کی جائے اس کے پیچھے تصور یہ تھا کہ رفقہ کی سوچ میں یہ شدت ہے کہ وہ علماء کو جو ہے وہ بہت ہی ناکدانہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اس میں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے اور علماء کی اہمیت ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کا عدب ان کا اعترام یہ رفقہ کے ذہنوں میں راست کیا جائے کہ کوئی بھی دینی کام علماء کی رائے کے بغیر اور ان کے مشورے کے بغیر نہیں کیا جا سکتا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ جو اس تربیت سے گزرے جیسے خود ویس پاشا ہیں اور جیسے عاطف امات تھے کہ وہ پھر خود تنظیم اسلامی ہی کے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یہ ایک بالکل علماء سے رائے لے کر اور ان کے مشورے کے مطابق نہیں چل رہی لہٰذا ایک گمراہ جماعت ہے اور یہ ساری فکر جو ہے وہ شیطانی سوچ کی حامل ہیں تو اس تربیت کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا اور اس کا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ علماء کے حوالے سے یہ ساری ذہن سازی بھی در حقیقت ایک یوں سمجھے صرف بہانے کے درجے میں تھی کوئی حقیقت میں علماء کو فالو کرنے کا جذبہ نہیں تھا اگر ہوتا تو یہ لوگ کیوں نراز ہوتے خاص طور پر عاطف امات جیسے لوگ اور وہ اب بھی موجود ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تنظیم واقعی علماء کی رینمائی میں چل رہی ہے تیسری بات ان کو جو تفیز کی گئی وہ تھی علماء کے خدشات دور کرنے کے لیے علماء سے ملاقاتیں کرنا یعنی یہ ملاقاتیں خود اویس پاشا بھی کریں اور یہ کہ اس کے لیے حالات سازگار کریں کہ امیر تنظیم اسلامی کی بھی ان سے ملاقات کرائے جائیں تاکہ ان کی صحبت حاصل ہو ان کے پاس بیٹھا جائے ان کو یہ تاثر دیا جائے کہ ہم آپ کی مشورہ لینے کے لیے آپ کی رینمائی لینے کے لیے جو ہے وہ تیار اور آمادہ ہیں اور اس بہامی قربت کے نتیجے میں ان کے خدشات دور ہوں گے تو پہلا کام قرارداد تحسیز کے مطابق تنظیم کی اصلاح کرنا دوسرا کام علماء کے حوالے سے روفقہ کی ذہن سازی کرنا اور تیسرا کام علماء کے خدشات دور کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں کرنا اور ان سے تبادلہ خیالات کرنا چوتھا کام ان کے ذمہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے روفقہ کے اندر فرض عین اور فرض عین اور فرض عین جس طرح ڈاکٹس صاحب زور دے دے کر کہتے ہیں ذرا اس کا جو ہے وہ جو تاثر ہے اسے زائل کیا جائے اور اسے فرض کفایہ بنا کر یا یہ کہ فرض عین نہ کہا جائے اس جہاں تک اب ان کے اس خواہش کا تعلق ہے کہ فرض عین نہ کہا جائے فرض کفایہ کہا جائے نہ فرض کفایہ کہا جائے ان کے لئے تو کسی کوئی منطقی الجن نہیں بنتی لیکن ہر صاحب علم آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اویس پاشا جیسے لوگوں کے لئے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اب وہ یہ کہیں کہ نہ یہ فرض عین ہے نہ یہ فرض کفایہ ہے تو پھر یہ کیا ہے یہاں تو یہ دلچسپ لطیفہ بھی ہوا کہ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ صرف فرض کہا جائے تو یہ تو سب کو معلوم ہے عرف میں جب صرف فرض کہا جاتا ہے تو اس سے مراد فرض عین ہی ہوتا ہے ہم نے کمی سنا ہے کہ نماز کو کسی نے فرض عین کہا ہو آپ نے اکثر علماء کے خطبات میں ان کے بیانات میں ان کے وازم میں نماز کے بارے میں فرض کے الفاظ ہی سنے ہوں گے نماز فرض ہے تو یہ معروف بات ہے کہ جب صرف فرض کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد فرض عین ہی ہوتا ہے اور جب اس کے ساتھ کفایہ کی قید لگائی جائے تو تب اس سے جو ہے وہ یہ بات تیہ ہوتی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہیں وگر نہ صرف فرض بولا جائے تو وہ فرض عین ہی ہوتا ہے تو اب یہ تو ایک ایسی بونڈی بات تھی کہ نہ فرض عین کہا جائے نہ فرض کفایہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے تو وہ کوئی نئی اسطلعہ تھی جو وہ وضع کرنا چاہ رہے تھے یا کوئی نئی ہی روایت تھی کہ جس کی ریت ڈالنا چاہ رہے تھے تو اس وجہ سے بہرحال یہ ایک ان کے درمیان شاید کوئی کھینچاتا نہیں ہو گئی ہو لیکن اس کا مجھے ارن نہیں ہے تو چوتھا کام تھا اسے فرض عین نہ کہنا یعنی رفقہ کے اندر جو یہ بات رہ سکھ ہو گئی ہے کہ سب سے بڑا فرض یہ ہے اور یہ کہ سارے فرائض در حقیقت اس فرض کے جو ہے تابع ہیں اور اگر یہ فرض پورا نہیں ہوتا تو سارے فرائض جو ہیں وہ رد کر دیے جائیں گے اور سارے عمال کے رد ہونے کا خطرہ ہے تو اس تصور کو رفقہ کے ذنوں سے نکالا جائیں اور پانچمہ کام جو ان کو سوپا گیا تھا وہ تھا مجمع علی موقف سے ہٹی ہوئی بانی تنظیم کی آرہ کی کانٹ چھانٹ کی جائیں یعنی وہ تمام باتیں جو امیر بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد نے مجمع علی موقف سے ہٹ کر کی ہیں اور مجمع علی سے ہٹ کر ان کا کوئی ذاتی ویسے کہا تو یہ جاتا تھا ان کا تفرد ہے لیکن یہ کہ اگر ان کی وہ بات بے شک شاہ علی اللہ سے ملتی ہو ان کی وہ بات بے شک ابو القلام اور مولانا مدودی سے ملتی ہو ان کے نزدیک وہ مجمع علی موقف سے ہٹ کر ہیں لہٰذا اس کے لئے دوسرا انوان مقرر کر دیا جاتا تھا بانی تنظیم اسلامی کے تفردات لوگوں کو معلوم ہوگا کہ دو آزار دس کے آس پاس ایک ذمہ داران کا اجتماع ہوا تھا فیصلہ بات اور وہاں پہ ایک سکالر نے جو متجددین ہیں ان کا ذکر کیا تھا اور اس لسٹ میں عبیداللہ سندی رحمت اللہ علیہ کو بھی شامل کیا گیا تھا اور نام تو نہیں لیا گیا لیکن یہ کہ اس کی تان جس شخصیت پر ٹوٹتی ہے وہ ڈاکٹر اسران احمدی کی تھی تو یہ پانچوں کام تھا جو ان کے سپورٹ کیا گیا تھا اور اس کانٹ چھانٹ میں ایک تو رفقہ کی ذہن سازی ہے اور یہ ذہن سازی سب سے بڑھ کر دو سالہ کورس اور ایک سالہ کورس میں ہوتی تھی اور اس کے علاوہ تربیتی کورسز میں بھی جتنا اس کا جو جس حد تک گھوڑ ڈالا جا سکتا تھا وہ ڈالا جاتا تھا پھر صحبت کے ذریعے سے یہ ذہن سازی ہوتی تھی اور یہ جتنا بھی جسے میں نے کہا کہ کتابوں کے اندر جو ہے کانٹ چھانٹ کی گئی تو اس کے لئے بھی ایک چار آدمیوں کا بورڈ تھا وقت آنے پہ ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں گا جن کی مرضی سے کتابوں میں تحریف ہوتی تھی لیکن اس کے پیچھے سوچ گئی تھی یہ چار جو مجمع علی جو موقف ہے اس سے ہٹ کر جو باتیں ہیں اور اس میں آخری اختیار جو تھا وہ اویس پاشا صاحب کے سپاس تھا کہ وہ جس کو بتا دیں کہ یہ مجمع علی موقف ہے اور اس سے ہٹی ہوئی بات ہے تو اس کو پھر ریموو کیسے کیا جانا ہے اس کی پلیننگ کی جاتی تھی تو یہ پانچ کام ہیں جو ان کے سپورٹ کیے گئے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پہلے افراد ہیں اویس پاشا اور ان کے ساتھی جن کے ذمہ یہ کام لگایا گیا نہیں یہ امیر تنظیم استعمیر نے خود اس کی وضاعت کیا کہ ہم تو پہلے دن سے میں چونکہ اس فکر کے ساتھ چلا ہوں لہٰذا سب سے پہلے یہ یعنی وہ یہ وضاعت کر رہے تھے کہ یہ کبھی بھی خفیہ نہیں تھا یہ میرا پہلے دن سے موقف ہے لہٰذا پہلے دن سے اس موقف کو لے کے میں چلا ہوں تو سب سے پہلے یہ موقف میں نے پیش کیا ہے شاید اسلم کے سامنے تو شاید اسلم نے بالکل انکار کر دیا وہ اس کو لے کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے انجنئر نوید صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا گیا اور کافی بحث و تمہیز کے بعد انجنئر نوید صاحب اس کو لے کر چلنے پہ راضی ہو گئے اور پھر یہ جو ٹیم ہے ویس پاشا کی ان لوگوں کو پھر میں نے انجنئر نوید نے پھر تیار کیا اور یہ کام ان کو سوم دیا گیا اس کے علاوہ بھی ایک دو کوششیں ہیں جن کا میں ذکر کر دیتا ہوں جن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تو میرے حساب میں اسی طریقے سے اپنے ہی زور میں وہ ایک اپنا ایجنڈا لے کے آئے تھے لیکن یہ کہ اس ایجنڈے سے اپنا ایجنڈے کا لچ تلنے کی کوشش کی گئی جب خالد اور شہبہ کو استعمال کیا گیا اور استعمال کرنے کے بعد جب ان کے خلاف راہ امہ بن گئی تو اس کے بعد انہیں بڑی آسانی کے ساتھ فائر کر دیا گیا یہی بات میں نے دوہزار دس کے خط میں کہی تھی کہ جو کمزور تھے وہ تو نکل گئے جن کا یعنی کوئی انفلوینس اتنا نہیں تھا لیکن طاقتور جو تھے وہ کون ہیں وہ طاقتور در حقیقت ان کے اپنے چھوٹے بھائی تھے حافظ عاطف وعید صاحب اور جن کے جو ایجنڈا آگے بڑھانے والی جو اہم ترین شخصیت تھی وہ حافظ زبیر صاحب کی تھی تو یہ تو حافظ زبیر صاحب اور عاطف وعید صاحب کا جو بہت سمجھداری کے ساتھ لے کے چلنا تھا جس کی وجہ سے ان پر اس طرح کی کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی لیکن یہ کہ بہرحال ویس پاشا اور ان کے ساتھ ہی بعد میں جب آگے بڑھے تو وہ بھی اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے نکال باہر کیے گئے اور اس میں ظاہر ہے جو ادھر سے ایک ریزسٹنس میری طرف سے بھی تھی تو اس وجہ سے ان کا بھی اخراج ہو گیا لیکن ایک سوال اب بھی باقی رہ گیا اور وہ سوال یہ ہے کہ ان کیا جھگڑا کیا ہوا مسئلہ کیا بنا یہ پوری امن سے چین سے باہوں میں باہیں ڈال کر اور یہ کہ پوری جو ہے وہ اتمنان کے ساتھ ایک ایجنڈا آگے بڑھ رہا تھا تو آخر امیر تنظیم اسلامی یا مرکز اس کے اور اویس پاشا کے درمیان جھگڑا کیا کھڑا ہوا یہ سب سے اہم بات ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ بہت سے لوگوں میں سوال اٹھا بعض لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم نے اڑتا تیر پکڑ لیا تو سمجھ لیجئے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں اور اویس پاشا ایک ہی جگہ کھڑے تھے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے شاید اسلام صاحب کی گوائی پیش کرنا چاہتا ہوں شاید اسلام صاحب کے سامنے جب یہ ایجنڈا آیا تو بقول ان کے انہوں نے مرکزی اسرے میں کو لے جا کر بانی تنظیم کے سامنے بٹھایا اور بانی تنظیم سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کے بیٹے کو وہ آپ سے بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے اور آپ اپنے بیٹے سے کہیے کہ وہ اپنی فکر بیان کریں تاکہ جس نے پھر ان کی فکر کے مطابق تنظیم میں چلنا ہے وہ چلے جس نے نہیں چلنا وہ نہ چلے اس کا جو جواب بقول شاید اسلام صاحب بانی تنظیم نے دیا وہ یہ تھا کہ بیٹا تم صحیح کہتے ہو یعنی شاید اسلام کو بیٹا کہہ کے کہا تم صحیح کہتے ہو ان کو مجھ سے اختلاف ہے لیکن میں کیا کروں میں عزر بختیار خل جی اور آقف دونوں کو بلاتا ہوں یہ میرے پاس آتے ہی نہیں سنتے ہی نہیں میرے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کرتے تو میں کیسے ان کو سمجھاؤں میری فکر کیا ہے تم کیا کر رہے ہو تو یہ تو شاید اسلام صاحب نے جو انکار کیا تھا اس کے ساتھ اس بات کو جوڑ کر دیکھ لیجئے تو گویا سب سے پہلا کام تو شاید اسلام سے لینے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ پہلے واضح کریں لوگوں کے سامنے لے کے آئیں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ سامنے لانے کے لیے تیار نہیں تھے اس کے بعد اب دیکھئے کہ جو مختلف لوگ استعمال کیے گئے ان سب کا بھی معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو پھر ظاہر نہیں کیا میں نے آپ کو جو ایک واقعہ سنایا کہ ایک پورا لیکچر دیا گیا متجددین پر اور اس پر بھی سمجھنے والے سمجھتے تھے کہ اس کی ضرط تو ڈاکٹر اساعت پر پڑھ رہی ہے لیکن یہ کہ وہ بظاہر اس کو سامنے نہیں لیا گیا تیسری بات اس زمن میں یہ ہوئی کہ جو مختلف تربیتی کورسز رکھے جاتے تھے اس کے اندر پھر اسی طرح بہت ہی لطیف انداز میں ایک تو ڈاکٹر سب کی کیا جاتا تھا ان کی فکر کی کانچھانٹ اور دوسرا یہ کہ ایک آدھی بات مان کر آدھی قرب کیا جاتا تھا اس کا کلائمکس ہوا دوہزار چودہ کے جو ذمہ داران کا اجتماع ہوا ہے فیصل آباد میں اس کے اندر اور اس میں معاملہ یہ ہوا کہ دو چیزیں ہوئیں ایک یہ کہ احسان جو بانی تنظیم اسلامی نے بیان کیا ہے اس پر ایک موضوع رکھا گیا اور اس کے دو حصے کیے گئے اور یہ دونوں حصے کراچی کے دو ساتھیوں کے سپورٹ کیے گئے پہلے حصے میں جو احسان اور سلوک کی اہمیت ہے اس کو بیان کیا گیا اور وہ ہو بہو وہی تھا جو بانی تنظیم اسلامی نے بیان کیا ہے اب جو دوسرا حصہ تھا اس میں جو بانی تنظیم اسلامی جو سلوک بیان کرتے ہیں سلوک محمدی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا اس کا رد بھی نہیں کیا گیا اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا لیکن اس کی جگہ جو بیان کیا گیا وہ وہی روایتی طریقہ تھا اور اس کو کنکلورڈ خود امیر تنظیم اسلامی نے یوں کیا کہ میں تمام ذمہ داروں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ مفتی محمد شفی صاحب کی کتاب دل کی دنیا ضرور پڑھیں تو یہ طریقہ ہوتا تھا اس چیز کو آگے لے کر چلنے کا دوسرا کام ہوا ایک مقالہ لکھا جمیلو رمان اباسی صاحب نے ان کو کوئی کام پڑھ گیا وہ تشریف نہیں لاسکے اور ان کا وہ مقالہ وہاں پہ پڑھا انجنئر نویت صاحب نے مقالہ کا عنوان تھا یہ نظام خلافت یعنی آج کے دور میں نظام خلافت کیا ہوگا اس کی حقیقت کیا ہے خلافت کی حقیقت اور اس موضوع پر ساری گفتگو ایک گھنٹے کی مقالہ پڑھا گیا لیکن اس میں جن لوگوں کا نام نہیں تھا یا جن کی رائے شامل نہیں تھی سب کی رائے تھی امت میں مختلف لوگوں کی رائے تھی کنکلورڈ یہ کیا گیا تھا کہ اب جو خلافت قائم ہوگی وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نشینی ہوگی لیکن یہ کہ بہت سی آرہ بیان کی گئیں نہ مولانا مدودی کی رائے کا ذکر کیا گیا نہ مولانا امینہ صلی اللہ علیہ کی رائے کا ذکر ہوا اور نہ ہی ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے کا ذکر ہوا تو یہ طریقہ ہوتا تھا جس طریقے سے مجمع علیہ موقف سے ہٹی ہوئی باتوں کو جو مین سٹریم علماء ہیں یا جو ہماری روایتی سوچ ہے اس پر لانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا اب ہوا یہ کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود نتائج حاصل نہیں ہو پا رہے تھے اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ جو بھی رفقہ کا علمی میاد جو گر چکا تھا اس کی وجہ سے لوگ جو بھی تربیتی کورسز میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے جو انہیں سمجھایا جاتا تھا اسے دماغ میں اتنا لے کے ہی نہیں جاتے اس لیے کہ فرس پیرارٹی نہیں ہے تو وہ تو بس ایک ثواب کا کام سمجھ کے یہاں پہ آتے ہیں لہٰذا اتنا سوچتے ہی نہیں تھے وہ نتائج نہیں کر رہے تھے اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ میری طرف سے کچھ مضامت تھی اور ایک درجے میں چونکہ یہ ساری باتیں کتابی تھی اور تنظیم کو لے کے چل رہے تھے عزر بختیار خلجی اور امیر صاحب کا وہ آپ کو اب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ امیر صاحب کا تنظیم کے اندر وہ خوبے ہوئے ہیں ہی نہیں لہٰذا جو عملی مشکلات پیش آ رہی تھیں ان کے وجہ سے عزر بختیار خلجی صاحب کی بھی ایک رائے جو ہے وہ ایک عملی رائے یا ایک جو ریالسٹک اپروچ بن رہی تھی جس میں وہ روایتی سوچ خوب نہیں رہی تھی یہ دو جگوں سے جو پرابلم آ رہی تھی تو اس کا حل عویس پاشا لوگوں کے سامنے یہ تھا اور وہ بلکل وہ میرا بھی تھا وہ وہی تھا جو شاہد اسلم نے بیان کیا تھا کہ یہ باتیں اب کھولیں امیر صاحب آپ فیصلہ کریں بہت ہو گئی ہم نے دس سال ہو گئے لوگوں کے سمجھاتے ہوئے اب امیر صاحب کو چاہیے کہ وہ کھل کر سامنے آئیں وہ بتائیں میری رائے کیا ہیں چونکہ ہم بھی انہیں تنگ کرتے تھے کہ تنظیم کی سوچ تو یہ ہے اب وہ بچارے کیا کریں لہٰذا انہوں نے امیر صاحب پر یہ زور دینا شروع کیا کہ آپ کھل کے بتا دیں ان کو جس نے جانا ہے وہ جائے یہی بات میں کہتا تھا کہ آپ کھل کے بتائیں جس نے جانا ہے وہ جائے لہٰذا یہ دو طرفہ پریشر پڑا اور امیر صاحب نے بالاخر جو کراچی جب تشریف لے گئے اور وہاں پہ خلجی صاحب کو لے کے ساتھ نہیں گئے اس لیے کہ وہاں جو ان کا کہنا تو یہ ہے کہ میں نے صرف اویس پاشا سے ملنا تھا لیکن وہاں سے جو خبر ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی ٹیم سے ملواؤ میں یہ دیکھوں کہ یہ ٹیم اب ٹیک آور کرنے کی پوزیشن میں آگئی ہے یا نہیں میں اپنے پورا نظم تبدیل کر کے یہ نقیب سے لے کے ناظمی حالہ تک اس کی جگہ پہ وہ جو ہمارا روایتی نظم ہے وہ لے کے آنا چاہتا ہوں خانکائی تو آیا وہ تمہاری ٹیم تیار ہو گئی ہے یا نہیں تیار ہو گئی وہ اس طرف سے بات یہ آ رہی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اصل بات کیا تھی لیکن یہ کہ اس میٹنگ میں ان لوگوں پر یہ بات اہیا ہو گئی کہ امیر تنظیم اسلامی کھل کر اعلان کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ بہت بڑا ثبوت ہے خود اس بات کا کہ امیر تنظیم اسے اسی طرح خفیہ انداز میں لے کے چلنا چاہتے تھے یہ بات میں بھی کہتا ہوں یہ بات آپ کو وہاں سے بھی معلوم ہو جائے گی اور اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے کم تکلیف ہے کیونکہ میں تو ہر وقت چیختا رہا چلاتا رہا جواب دیتا رہا روکتا رہا ایک درجے میں اپنا بڑاس نکالتا رہا لیکن وہ لوگ ان کے لئے زیادہ تکلیف دے ہیں کہ انہیں دس سال تک لارہ لگا کے رکھا گیا اور آخر میں ان کے ساتھ یہ کیا گیا کہ جنہوں نے حدود سے تجاوز کیا تو جو بھی میری اسسمنٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے کوئی حدود سے تجاوز نہیں کیا اور وہ یہ مطالبہ ضرور کر رہے تھے کہ آپ نے جس لائن پر ہم سے دس سال کام کروایا ہے اب اس کا اعلان کریں سب رفقہ کو بتائیں اور انہیں کلیر کریں جس نے چلنا ہے وہ چلے گا جس نے تنظیم چھوڑ کے جانا ہے وہ چھوڑ کے جائے گا تو بہرحال یہ ہے حقیقت اس خفیہ ایجنڈے کی وہ پانچ امور پر مبنی تھا پہلا قراداد تاسیس کے مطابق تنظیم کی نوک پلک سوارنا دوسرا علماء کے حوالے سے رفقہ کے ذہنوں میں نرمی پیدا کرنا تیسرا علماء کے خدشات دور کرنے کے لئے ان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چوتھا فرض این کہنے سے جو ہے وہ بچنا اور اس کی جگہ پہ فرض کا لفظ استعمال کرنا یا اہم فریضے کا لفظ استعمال کرنا اور پانچوہ یہ کہ مجمع علی موقف سے ہٹی ہوئی باتوں کو جو امیر بانی تنظیم کی ہیں ان کی کانٹ چھانٹ کرنا اور اب برحال اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لئے علیدہ سے نوٹ لکھنا یہ پانچ چیزیں تھیں کہ جو ان کے سپورٹ کی گئی پھر نوٹ کر لیجئے یہ پہلے شاید اسلام صاحب کے سپورٹ کی گئی انہوں نے انکار کیا پھر یہ انجنئر نوید صاحب کے حلق سے اتار ہی گئی اور اس کے بعد پھر بقول ان کے انہوں نے انہیں یہ ٹیم تیار کر کے دی جس کے ذریعے سے یہ تنظیم کے رفقات کے اندر ان کو جو ہے اتارنے کی یا پرست کرنے کی کوشش کی گئی یہ تھا وہ خفیہ ایجنڈا جس کو لے کے چلا گیا اب اس کے نتائج کیا نکلے ایک تو ذہنی انتشار جو پیدا ہوا سو ہوا لیکن یہ کہ اس کے آگے اب اداروں کے ٹکراو تک بات پہنچ گئی ہے آئندہ انشاءاللہ کچھ فکری مباعث پر گفتگو ہوگی جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ قرارداد تحسیس کا جو تقاضے کیا ہیں اور قرارداد تحسیس کی روشنی میں تنظیم اور انجمن کا باہمی تعلق کیا ہے اور اس وقت اگر تنظیم اور انجمن کے درمیان کوئی اختلاف یا تنازہ ہے تو اس کا اصل سبب کیا ہے ایک اس مقصد پر پھر اسی طرح فرض عین کے حوالے سے جو شمس اللہ کعوان صاحب کے خط کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے اور وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بانی تنظیم کا اصل موقف کیا تھا اور اس خط سے بھی کس طرح وہ مفہوم برامت کیا جا رہا ہے جو اس میں موجود ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ ان موضوعات اور پھر یہ کہ وہ جو سترہ نکات میں نے لکھے تھے کہ یہ بانی تنظیم کی سوچ سے ہٹ کر جو ہے وہ چلا جا رہا ہے تو اس پسے منظر میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ سترہ نکات در حقیقت وہی چیزیں ہیں جو ان کی سوچ کے مطابق جن میں یا تو انقلابیت ہے یا یہ کہ مجمعہ موقف سے ہٹی ہوئی ہیں تو اگلی نشیس تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی والسلام